بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہترم ناظرین اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پرفیکٹ منی کے حوالے سے بیسک ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنا پرفیکٹ منی کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے پلس آپ پرفیکٹ منی کے اندر کس طریقے سے ورلڈ وائڈ کے اندر ٹرانزکشن کر سکتے ہیں بہتر دوست اس وقت جانتے ہیں کہ پرفیکٹ منی سکرل پی پال اور اس طرح کے بے شمار پریٹ فارم بن چکے ہیں جو کہ آپ کو ویرچویل یعنی ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے سے ورلڈ وائڈ میں ویڈن اے سیکنڈ ویڈن اے منٹ آپ اپنی ٹرانزکشن کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں پرفیکٹ منی آپ اس کو کلک کرتے ہیں پرفیکٹ منی ڈاٹ کوم آپ اس پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ جا کے کلک کرتے ہیں سائن اپ کو جیسے آپ سائن اپ کو کلک کریں گے یہاں سے کچھ بیسک ڈیٹیل یہ آپ سے اسی ٹائم مانگ لیتے ہیں آپ سے اکاؤنٹ آئی ڈی مانگ رہے ہیں آپ اپنی مرضی کلک سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ منشن کر رہا ہوں مغل آمیر علی میں یہاں پہ اپنا نام منشن کر رہا ہوں سی ٹی چکوال آپ آپ کا جو اڈریس ہے آپ کو شکر کریں کہ وہی اڈریس لکھیں پرمنٹ اڈریس ہے یا یہ پہ یوٹیلیٹی بل یا بینک اکاؤنٹ وغیرہ آپ کا اوپن ہے جس اڈریس پہ آپ وہی منشن کریں اور وہی آپ کا سین ایسی یا نشناختی کارڈ کے اوپر بھی منشن ہونا چاہیے اڈریس کے اندر بھی میں یہی چیز منشن کر رہا ہوں چکوال آپ پورے اڈریس یہاں پہ منشن کیجئے گا اور جب آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ اپنی کنٹری سیلیکٹ کریں پاکستان سے ہیں تو پاکستان کی کریں جہاں کا آپ ایڈریس دے رہے ہیں وہاں کے آپ کنٹری سیلیکٹ کریں زیپ کورڈ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے مل جاتا ہے آپ وہاں پہ اپنے شیئر کا نام لکھیں اور وہاں پہ آپ زیپ کورڈ لکھیں تو آپ کے سامنے وہ زیپ کورڈ آ جائے گا ای میل آئی ڈی یہاں پہ ضروری ہے جس پہ آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہ بنا ہو پرفیکٹ منی کا وہی یہاں پہ منشن کریں گے ایڈریٹ جی میل ڈاٹ کوم ہے میں یہاں آپ کے سامنے منشن کر رہا ہوں فون نمبر اگر آپ منشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں ورنہ فی الحال اکاؤنٹ بناتے ہوئے ضروری نہیں ہوتا بعد میں ویریفکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے لازمی لکھنا ہے یہاں پہ دو ٹائپ کے اکاؤنٹ بنتے ہیں پرفیکٹ منی کے اندر ایک آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے پرسنل اور ایک آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے بزنس پرسنل اکاؤنٹ آپ صرف اور صرف اپنے سین ای سی وغیرہ پرسنل چیزیں ڈاکومنٹ استعمال کر کے آپ بنا سکتے ہیں بزنس اکاؤنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے آپ کا انٹی ان ایکٹیو ہونا چاہیے اس بزنس کے نام پہ تو دن آپ بزنس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ بزنس اکاؤنٹ میں آپ کو بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں ٹرانزیکشن چارجز آپ کے کم ہوتے ہیں ٹرانزیکشن لیمٹ آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ پرسنل اکاؤنٹ کے اندر بھی کافی لیمٹ ہوتی ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پاسورڈ آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ منشن کریں گے جیسے میں میں یہاں پہ منشن کر رہا ہوں آپ اس طریقے سے ری ٹائپ پاسورڈ جو آپ نے اوپر پاسورڈ لکھا وہی آپ پاسورڈ یہاں لکھیں گے پھر آ جاتے ہیں جی ٹرننگ نمبر کی اوپر ٹرننگ نمبر یہ آپ کے سامنے شہر ہیں اگر آپ کو کلیر نہیں ہے کہ یہ ٹرننگ نمبر سمجھ نہیں آرے کیا ہے تو آپ اسی کو کلک کریں گے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹرننگ نمبر کو بھی آپ دیکھیں میں نے کلک کیا آپ دوبارہ کلک کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کو سمجھ آ جائیں آپ اس ٹائم منشن کر دیں وان ٹو وان ڈبل ٹو ٹری فائی سکس وان فائی سکس وان یہ ٹرننگ نمبر ہے ای ایگری ویٹنز انڈ کنڈیشن آپ اس کو لازمی فیل اپ کریں گے اس کے بعد آپ کلیں گے ریجسٹرڈ کو کلک جیسے آپ ریجسٹرڈ کو کلک کریں گے تو آپ کا اگر پاسورڈ وغیرہ میچ کر رہا ہے باقی تو ڈاکومنٹس وغیرہ بعد میں مانگے جائیں گے آپ کو ای میل کے اندر ایک میل آ جائے گی اسی ٹائم یہ میں نے پرفیکٹ منی کی ای میل اوپن کی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ایک میمبر آئی ڈی دی گئی ہے یہ جس کو میں نے بلو کیا ہے یہ آپ کی میمبر آئی ڈی ہے سیم لائک آپ بینک اکاؤنٹ میں اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ایک بینک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے جو پرمنٹ آپ کا اس بینک کے اندر وہ ایڈریس ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی پیمنٹ کا لیندن کرنا ہے اس اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے سے کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ آپ کسی بندے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی پرسنل آئی ڈی ہے جو آپ نے کسی میمبر کے ساتھ شیئر نہیں کرنی یہ آپ کی پرسنل آئی ڈی ہی رہتی ہے اس کو آپ لاغن کرتے ہوئے آپ کی آئی ڈی اور آپ سے پاسفیڈ مانگا جاتا ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کو جب آپ لاغن کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے ڈیجٹس ہیں یورو یا ڈالرز کے جس کو آپ کسی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اپنے کرنسے کا ایکسچینج کرتے ہیں جو آپ کو میں اگلی آنے والی ساتھ ہی ویڈیو کے اندر سوری آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کریں گے لاغن کے اندر کیونکہ میں نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ وغیرہ وہ سیو کیا ہوا ہے ٹرننگ نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے اثرائز کریں گے اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو جاتے ہیں جی تو یہاں پہ میں وہ پن نمبر ایڈ کرتا ہوں جو مجھے پن نمبر ان کی طرف سے ریسیو ہوئی ہے اب اس کو میں کانٹینیو کرتا ہوں کانٹینیو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پرفیکٹ منی کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے یہ فرسٹ ٹیم آپ کریں گے دن بھی آپ کے پاس یہ پن کوڈ آ سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے اگر آپ نے اس کو سیٹ نہیں کیا ہوا یا آپ کسی اور لیکٹا موبائل ڈیوائس کے ذریعے سے لاغن کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پن کوڈ آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تین قسم کی کرنسیز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹرانز ہے اور یو ایس ڈی آئی یورو ہے نارملی موسٹی لوگ جو ہیں وہ یورو اور ڈالرز کے اندر ہی لینڈین کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ اڈریس آپ کسی کو شیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے کسی سے یورو منگوانے ہیں میں سکرین کو تھوڑا سا کیپچر کر لیتا ہوں بڑھا کا لیتا ہوں یہاں پہ یہ یو سے جو سٹارٹ ہوگا یہ یورو کے لیے ہوگا آپ اس کو کاپی کر کے کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں آپ نے اگر کسی سے یورو منگوانے ہیں پرفیکٹ منی کے تو آپ ایس سے جو آپ کا اڈریس سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اس کو کاپی کر کے کسی دوست کو سینڈ کریں تو وہ آپ کو اسی اڈریس کی اوپر جب وہ ڈالرز یا یورو سینڈ کر دے گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے وہ لکھے ہوئے بھی آ جائیں گے کہ اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے ڈالر یا کتنے یورو موجود ہیں اور آپ ان کی ہسٹری بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں سینڈ منی بھی کر سکتے ہیں آپ نے یورو کسی کو سینڈ کرنے ہیں ایکچینج کرنے ہیں پلس آپ کے پاس ہوکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یورو ہیں اور آپ نے ڈالر آپ کو چاہیے اگر آپ نے کسی کو سینڈ کرنے ہیں تو آپ اس کے اندر ہی ایکچینج کریں گے ڈالرز آپ کے کنوارٹ ہو کے یورو کا بدلے جتنے بنتے ہیں وہ آپ کو ڈالر مل جائیں گے آپ کے یورو ختم ہو جائیں گے اور ڈالر شو ہو جائیں گے view statement آپ نے کتنے لوگوں کو کتنی بار سینڈ کیا یا کتنی بار آپ نے یورو یا ڈالر ریسیو کیا یہ آپ کی سٹیٹمنٹ یہاں پہ شو ہو جاتی ہے باقی اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تک کہ آپ پاسورٹ اپنا وہی رکھیں جو آپ اپنے پاس سیو رکھنا چاہ رہے ہیں یا اس ڈیوائس کے اندر ہی ایسی آئی ڈیز وغیرہ کو لاغ ان کیا کریں جو صرف اور صرف ڈیوائس آپ کے پاس ہی رہتی ہوں سیم لائک لائپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے تو صرف آپ کا اپنے ہاتھ میں ہو تو دن آپ اس کو استعمال کریں آپ پاسورٹ سیو بھی کر لیں تو اتنا بڑا ایسیو نہیں ہوتا لیکن کوشش کریں پھر بھی کہ پاسورٹ ایسے رکھیں جو صرف آپ کو یاد ہوں کسی اور بندے کے پاس نہ ہوں آسان پاسورٹ نہ ہوں مشکل پاسورٹ ہوں پلس یہ ہے کہ وہ پاسورٹ کسی اور بندے کے پاس نہ ہو اس کے اندر اگر آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ کے اندر جانا ہے جب آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنا پورا ڈیٹا فیل اپ کرنا ہے جیسے دیکھیں یہ میرا ڈیٹا فیل اپ ہے ٹھیک ہے آپ پھر ڈاؤن میں آتے ہیں کرنٹ پاسورٹ چینج پاسورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپلائی چینجز بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دو چیزیں آپ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ نے جو ایڈریس اوپر منشن کیا ہے اسی کے اگینسٹ آپ سے یہاں پہ دو چیزیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں نمبر ایک تو فون نمبر آپ لکھ لیں بہت ضروری ہے ہونا چاہیے آپ کے پاس اور یہاں پہ اکاؤنٹ ویریفکیشن ابھی ناٹ ویریفائیڈ ہے آپ نے اگر اس کو ویریفائی کروانا ہے تو آپ کیا کریں گے ویریفکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں گے وہاں پہ آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے اور وہاں سے اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم دیتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ یا جب میچ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں کلیر ہوتے ہیں تو دن آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ جب اس کو کلک کرتے ہیں میرا جو پرفیکٹ منی اب میں نے جو پہلا سکین آپ نے دیا ہوا ہے سکین کوپی آف یور ایڈنٹی داکومنٹ پاسپورڈ آر ڈرائیور لیسنس آپ کے پاس اوپشن ہے آپ پاسپورڈ دینا چاہیں یا ڈرائیور لیسنس ان دو میں سے ایک آپ کا سکین کوپی کی صورت میں یا کلیر آپ موبائل سے تصویر لے لیں آپ یہاں پہ ڈیٹ اپلوڈ کریں گے اس کے تصویر یہ ویریفائی ہو چکا ہے سیکنڈ ایڈنٹ میرے سے چیز مانگی تھی جی آپ کیا کریں کہ سکین کوپی آف یور یوٹیلیٹی بل ویڈ یور نیم یعنی آپ کے نام کا کوئی یوٹیلیٹی بل ہو اور ایڈریس وہ پرنٹیڈ ہو وہ آپ کا ڈیجیٹل ہی یعنی آپ نے ای میل سے نہ اٹھایا آپ کا پرنٹیڈ آپ کے پاس جو آ رہا ہوتا ہے الیکٹر سیٹی کا بل یا کوئی بھی اس طرح کا بل ریزیڈنشل یا لوکل کمپنی کا ہو آپ اس کی کلیر تصویر لے لیں یا سکین کوپی کر لیں آپ اس کو چوز فائل میں جاتے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کی تصویر جو لگانا چاہیں آپ وہ لگائیں گے یوٹیلیٹی بل کی اور اس کے بعد آپ کر دیں گے اپلوڈ ڈاکومنٹ جیسے آپ اپلوڈ ڈاکومنٹ کریں گے تو یہ آپ کا چلا جائے گا پینڈنگ میں اور تقریبا تقریبا وہ آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ آیا آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے یا ویریفائی نہیں ہوا اگر ویریفائی ہو چکا ہے تو بھی شو جائے گا نہیں ہوا تو بھی شو جائے گا ویریفیکیشن کا آپ کو بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ان فیوچر اگر آپ کا اکاؤنٹ کا یہ ہے کو جاتا ہے آپ اپنی ڈاکومنٹ دوبارہ دے کر اس کو ریکاوری بھی کر سکتے ہیں پلس آپ جب بھی ٹرانزیکشن کریں گے ویڈراؤ کریں گے ڈیپوزر کریں گے جو ویریفائی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ٹرانزیکشن جو چارجز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے تو دین دیفنیٹلی آپ کے جو ٹرانزیکشن چارجز ہیں وہ آپ کو زیادہ پی کرنے پڑتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں میں انشاءل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پرفیکٹ منی کے ذریعے سے بی ٹی سی بینک کے ذریعے سے یا ایزی پیسہ موبی کیش کے ذریعے سے کس طریقے سے آپ اپنی رقم ویڈراؤ بھی کر سکتے ہیں پلس پرفیکٹ منی کے ڈالرز یا یورو پرچیز کر سکتے ہیں کہاں سے آپ کریں گے کس سے آپ نے کرنا ایکسچینجر کون ہوتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل انشاءل آپ کو میں نیکس ویڈیو بتا ہوں